بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرحبا ہوں آج کی اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ زمین کا انتقال جو ہے اسے کیا مراد ہوتی ہے اور لفظ میوٹیشن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ویوز سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ جو لفظ میوٹیشن استعمال کیا جاتا ہے میکمہ مال کی ٹرم میں لفظ انتقال یوز کیا جاتا ہے اس کا لفظی مطلب ہے کیا انتقال سے مطلب منتقلی ہے یعنی transfer of property ہے from one person to another person تو اس میں انتقال سے مراجعہ ہوا کہ آگر for example ایک بندے کی ڈتھ ہو گئی تو اس کے جو ورثہ ہیں تو زیادہ سی بات ہے اس کی پرابٹی ان ورثہ کو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو پرابٹی کا جو فوت کی انتقال دھتھ ہوگا وہ اس کے ان کے ورثہ کے نام در جو گا تو یہ یعنی ایک پرابٹی کی جو ہے نوو transfer ہو گئی from one person to another person یعنی لیگل ہیس جو ان کے اس کے ہوں گے اس پرابٹی کے تو اس کو ان کو ان کی طرف یہ پرابٹی اوود ہو جائے گی اب سیکنڈلی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ فار ایکزمپل پرابٹی ہبا کرتے ہیں گفٹ کرتے ہیں یا بائی وے آف جو ہے بینامہ transfer کرتے ہیں یا لیز کرتے ہیں یا مارگیج کرتے ہیں رین کرتے ہیں تو جب آپ یہ سارے ڈیڈز کریں گے تو اس دوران بھی پرابٹی آپ کو انتقال اس کا دج کروانا انتائے ضروری ہوتا ہے جس شخص کے نام پر گفٹ جو ہے وہ گفٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہوگی یا بینامہ ایگزیکیوٹ ہوگا یا مارگیج ہوگی یا جو اگر فار ایکزمپل کو شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کے متعلقہ حیض ہوں گے یا پھر جس کو پرابٹی ٹرانسفر کی گئی اس کو جو ہے سیکشن فورٹی ٹو اے کے تحت متعلقہ جو آفیسر ہے اس کو انٹی میٹ کرنا ہوگا اس کو مطلع کرنا ہوگا تو اس آگے جو ایک پروسس ہوتا ہے ایک پروسس کے تھوہ اس پرابٹی کا انتقال دج کیا جاتا ہے ہر چار سال کے بعد جو جب جمع بندی ہوتی ہے تو جمع بندی میں اس کو جس کے نام پرابٹی انتقال ہوگی تھی دج ہوگیا تھا انتقال تو پھر اس جمع بندی میں بھی اس کا ایزا مالک ایزا اونر اس کو دج کیا جاتا ہے اور کیفیت کے کالم میں بھی اس کو شوک کیا جاتا ہے کہ بروے انتقال نمبر فلانا اس کو جو یہ پراپرٹی عود ہوئی تھی اس کو پراپرٹی یا جو ہے نا ٹرانسفر ہوئی تھی تو یہ بیسیکلی انتقال کا لفظی مطلب جو ہے یعنی محکمہ مال کی ٹرم میں اور قانون کی ٹرم میں جو ہے وہ ہے منتقلی ازمین کی ٹرانسفر کرنا فرام ون پرسن ٹو ان آدر آپ کو لفظ میوٹیشن یعنی انتقال کا لفظی مطلب کی سمجھ آئی ہوگی اور کیوں اور کیسے کروائی جاتی ہے اور یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ انتقال دج نہیں کرواتے تو پھر آپ مالک وہ ریکارڈ میں جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی اس طرح جب تک پراپرٹی کا انتقال نہیں ہوتا تو زیادہ سی بات ہے جب انتقال دج ہوگا تو ریکارڈ میں آپ بھی ایز این آنر اور وہ ایک حوالہ آ جاتا ہے کہ آپ فلان انتقال کی روشنی میں جو ہے نا اس پراپرٹی کے مالک بنے وارث بنے یا جو بھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ العزیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے وساط تب تک لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ